سب سے پہلے میں جناب عبوظر سلمان نیازی کیونکہ آپ قانون ہیں بطور وکیل کا بھی آپ نے یہ تصور کیا کہ اس طرح سپریم کورٹ کے حکامات کو حکومت وزیر قانون وزیر داخلہ وزیر آزم اس طرح ہوا میں اڑا دیں گے اور ایک سپیشل بینچ جس کو چیف جسس آف پاکستان ہیڈ کر رہے ہیں عبوظر صاحب دیکھیں سمی صاحب آپ بھی بہت عرصے سے کورٹ کورٹ کر رہے ہیں ہم بھی وقالت کر رہے ہیں کافی عرصے سے نہ میں نے اپنی بوری وقالت کی زندگی میں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایون ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی کوئی اس طرح کہے کہ ہم نہیں مانتے یہ اس سے تو جو آپ کی تیسرا ستون ہے آپ کی سٹیٹ کا جوڈیشری اس کا تصور جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا دیکھیں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی زامن ہے اور وہ صرف چلتی ہے پبلک کا ٹرسٹ اس پہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر آج آپ کے ادارے جو ہیں ملک کے ایگزیکٹیف جس پہ کام ہے سپریم کورٹ کا کہ اس نے چیک رکھنا ہے اس کی اوپر کہ وہ کیا بنیادی حقوق کو وائلیٹ تو نہیں کر رہی اگر اس کا ہی حکم ماننے سے انکار کر دے آپ کے ایگزیکٹیف تو پھر جو عام انسان ہے اس کا جو ہے وہ عدالت پہ جو اس کا ٹرسٹ ہے جو اس کا کانفیڈنس ہے پروسہ ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے اور عدالت کا جو اپنی اگزیسٹنس ہے وہ بھی ان کوسچن آ جاتی ہے اب دیکھیں آرڈر بڑا کلیر ہے پیرا سکس نکالیں اس میں انہوں نے ان کو کوئی سواب دیدی اختیار دیا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ آ پاکستان میں انہوں نے کہا سٹیٹ بینک ایلوکیٹ کرے گی ایک پوسٹ بین کی طرح میسیج بھیجے گی منسٹری آف آنینس کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہاں سے انہوں نے ای جی پی آر کو بھیجنا ہے اور ای جی پی آر نے وہاں سے پیسے جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ڈس برس کر دینے یہ ایک ڈائریکشن تھی سپل اس میں نہ دوسری انٹرپٹیشن نہ تیسری انٹرپٹیشن ہے سیدھی سیدھی کلیر ٹرمز میں ایک ڈائریکشن دی گئی ہے سپریم کورٹ نے بالکل نہیں کہا حکومت پاکستان کو فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ جا کے پارلیمنٹ کے سامنے اس کو پیش کریں اور وہاں سے اپرویول لیں تو اس وجہ سے میری نظر میں سمی صاحب اس وقت جو حکومت پاکستان ہے فیڈرل گورنمنٹ خاص کر جو منسٹری آف فائنینس ہے جو عساق دار صاحب کے انڈر کام کر رہی ہے انہوں نے کلیرلی کنٹیمٹ آف کورٹ کمٹ کر دی ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں پیسے ریلیز ہونا بہت ضروری تھے اور اگر نہیں ہوئے تو کل سپریم کورٹ کے پاس میرے خیال سے نہ کوئی راستہ ہے اور نہ سپریم کورٹ کو کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر ان کو اپنی بقا جو ہے اپنی اگزسٹنس ہے اپنا سروائیول ہے اس کو دکھانا ہے اور عوام کی امنگوں پر پورا اترنا ہے تو ان کو ان کو کنٹیمٹ آف کورٹ دینی پڑے گی اور اگر کنٹیمٹ دیں گی تو یہ آرڈر ایپلیمنٹ ہوگا نہیں تو نہیں ہو سکتا اور کسی پارلیمان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس طرح ایک فیصلہ لے کے کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہم اس کو اور رول کرتے ہیں ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہماری منشاہ کے مطابق ہماری حکومت ہو حکومت پنجاب ایک انیلیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہو آپ کے آئین کا پریامبل کہتا ہے جو بھی پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا تھرو ویل اپ دا پیپل ہوگا کسی ایرے غیرے کو لا کے آپ نہیں بٹھا سکتے نہ آپ ایک انکاؤنٹبل گورنمنٹ بٹھا سکتے ہیں وہ دس مہینے آپ کو بارہ مہینے رول کریں نوے دن سے اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ آئین پاکستان کے ساتھ جاتی کریں گے آئین پاکستان کو آپ اگنور کریں گے اور یہاں پہ پھر سپریم کورٹ کا رول آتا ہے کہ وہ آکے اپنا کام کرے جو اس کا کام ہے کہ آئین پاکستان کی وہ زامن ہیں اگر نہیں کرے گی تو میرے خیال سے میں سخت لفائز استعمال کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی existence جو ہے وہ ان کوششن آ جائے گی وہ سب سے بڑی رسپونسیبیلیٹی جو چیپ جسٹس آف پاکستان پہ رہتی ہے عوام کی امانگوں پہ پورا اترے ان کا جو پھرک ہے اس کو پروٹیک کرے اور بلکل کھل کے سامنے آئے اور سپریم کورٹ کے ساتھ پوری ملک کی عوام کھڑی ہے جس کے ساتھ عوام ہے اس کے ساتھ مورل سپورٹ ہے جس کے ساتھ مورل سپورٹ ہے تو وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے آئین پاکستان کی زر بلندی کے لیے اچھا اب حضر مجھے اس بات کا جواب دیں وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیسے دے دیں گے جو آفیشل تو وہ ساری زندگی ریکاوریاں ریکاوریز وہ دیتے رہیں ان سے ہوں گی نوید کمر صاحب کہتے ہیں فینینس کمیٹی میں کہ جناب یہ پارلیمنٹ توہین میں علی موسیٰ گلانی بھی ان کے ساتھ ہے کہ سپریم کورٹ تو بعد میں سزا دے گی نا توہین عدالت میں ہم توہین ہے پارلیمنٹ میں ان افسران کو جیل بھیجیں گے جو پیسے دیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف وزیر فینینس جو ہے ان کی منسٹری یہ تو فیصلہ پوری کابینہ کا ہے اور یہ ڈیلیبریٹری لڑائی بڑھائی جا رہی ہے اس کو کابینہ کیا راکین پھر پارلیمنٹ کے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جتنے ہو جائیں گے تو ان کو کٹہرے میں لانا سزا دینا سپریم کورٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا آگے سے شہ دے رہا ہے وزیر آزم آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر ان کو بھی طلب کر سکتی ہے سپریم کورٹ دیکھیں ultimate جو responsibility بنتی ہے وہ article 90 آپ کا عین کا جو کہتا ہے جو cabinet ہے federal government means the cabinet and the prime minister prime minister being the head of the cabinet تو ultimate responsibility تو وہی ہے میرے خیال سے ہم اس stage پہ پہنچ گئے ہیں اب سپریم کورٹ جو ہے وہ جو ہمارے افسران ہیں اس سے اوپر جا کے جو ہمارے افسرانیں بالا سے اوپر لوگ جو کام کر رہے ہیں میرے خیال سے ان کو answerable کریں بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا آئین میں گنجائش ہے article 204 میں سپریم کورٹ کے پاس بے شمار پاور ہے 187 میں کہ وہ وزیراعظم پاکستان کو بلائیں وہ ان کو کہیں کہ within آپ 3 hours یہ فیسے ریلیس کر رہے ہیں اگر آپ نہیں کریں تو آپ توہینے عدالت میں گھر جا رہے ہیں اور بلکل سپریم کورٹ اگر یہ کھرے گی پاور جا اس کے مطابق کر رہے ہوگی بلکل کر سکتی ہے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے